اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیو ریسر کا انجیکٹر دکھا رہا ہوں انجیکٹر کو آپ تھرورٹل باڈی میں سے نکال کر بھی کلین کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر تھرورٹل باڈی میں لگا ہو تب بھی آپ اس کو کلین کر سکتے ہیں کسی بھی لوگری کرنٹ کی مدد سے جس طرح کے ڈیوڈی فورٹی ہے پیٹرول ہے کیروسین آئل ہے یا آپ ہارڈ وارٹر کا یوز کر کے بھی انجیکٹر کو اچھی طرح ساف کر سکتے ہیں میں اس وقت پیٹرول کا یوز کر رہا ہوں پیٹرول استعمال کر رہا ہوں اس کو ساف کرنے کے لیے اور دوستو یہ جو انجیکٹر ہے نا یہ اس طرح اپریٹ نہیں ہوتا جس طرح کے اور گاڑیوں کے انجیکٹر کو آپ فیول یا کوئی بھی سپریہ دے کر اس کو کسی بھی چارجر سے چلا کر آپ ساف کر سکتے ہیں اس کے سسٹم میں اس طرح نہیں ہے فیول جو ہے اس کے آس پاس ہوتا ہے اور پریشر کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے اور انجیکٹر کو جب کرنٹ دیا جاتا ہے تو اس کے گیٹ جو ہیں اپن ہوتے ہیں فیول پم کا پریشر ہی یہ سپریہ کرتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ سپریہ یہ الگ سے کر رہا ہوتا ہے فیول پم کا جو پریشر آ رہا ہوتا ہے اسی سے ہی یہ سپریہ کرتا ہے یہ صرف الیکٹرانکلی اس کے گیٹ اپن ہوتے ہیں ایک راستہ ہوتا ہے جو ہم ورٹس ہی کرتے ہیں وہ گیٹ کی جو لیمٹ ہوتی ہے اس کو اوپر نیچے کرتی ہے یعنی کہ سپری جو ہے وہی ہوتا ہے جو کہ فیول انجیکٹر کرتا ہے فیول پاپ سے آنے والے پریشر کو تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تھا کہ آپ کو آنے والی تمام نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملتے رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیں میں انجیکٹر کو کلین کر دیا ہے آپ خود بھی اس کو اچھی درہ کلین کر سکتے ہیں اور سب دوست جانتے ہیں جن کے پاس دیو وریسر ہے کہ دیو وریسر میں صرف ایک انجیکٹر ہوتا ہے اور چار سلنڈر ہوتے ہیں یعنی کہ سنگل انجیکٹر پر انجن اپریٹ ہوتا ہے پندرہ سو سیسی انجن جو ہے وہ اسی ایک انجیکٹر پر ہی اپریٹ ہوتا ہے یعنی کہ پورے انجن کو چلانے کے لیے صرف ایک انجیکٹر کا استعمال کیا جاتا ہے جبکہ باقی جو ای ای اف آئی گھڑیاں ہیں ان کے اندر جتنے سلنڈر ہوتے ہیں اتنے ہی انجیکٹر ہوتے ہیں جس طرح کے یورو میران ہوتی ہے اس کے اندر تین سلنڈر ہوتے ہیں تو تین انجیکٹر ہوتے ہیں اسی طرح جو بڑی گھڑی ہیں جن کے اندر چار سلنڈر ہوتے ہیں ان کے اندر انجیکٹر بھی چار ہوتے ہیں جبکہ ڈیو ریسر وہ واحد گاڑی ہے جس کے اندر چار سلینڈر ہیں اور ایک انجیکٹر ہوتا ہے تو دوستو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی فیول انجیکٹر کے بارے میں یہ آپ دیکھ بھی لیں جس کی ورٹچ کنٹرول کرنے کی ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے اس پر ایک پہلی بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس میں میں نے انجیکٹر کو صاف کر کے دکھایا ہے اور آج یہ دوسری ویڈیو ہے اس میں بھی میں آپ کو انجیکٹر دکھا رہا ہوں صاف کر کے اور صاف کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کیسا لگ رہا ہے تو دوستو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی فیول انجیکٹر کے بارے میں اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو آپ کو کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم انشاءاللہ بہت جلدہ آپ کو اس کا ریپلے کریں گے